بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوما رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمتنگ آباوٹ سٹیٹسٹکس میں اپنی اس یوٹیوب چینل سے اپنی اس لرننگ پلیٹ فارم سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہم میرز آف ڈسپرشن اپنی ویڈیو لیکچر سے کور کر رہی ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے یہ شو کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کو ایفیشنٹ افکار ٹاوسیز ہوتا ہے فار ڈسکریٹ ڈسٹریبیوشن وہ ہمیشہ ون سے بڑا ہوگا اس کا انصر جو ہے نا جی ون سے بڑا آتا ہے تو ہم نے اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پروو ہے یہ جو پروو ہے یہ ایڈی پی ایڈی ایس کی کلاسز جو ہیں یعنی کہ جو ہمارے پہلے بی ایسی کی کلاسز ہوا کرتی تھی یا جس کو ہم ایڈی پی یا ایڈی ایس کی کلاسز کہتے ہیں تو ان میں یہ اکثر تھیورم جو ہے نا پوچھا گیا ہے اور یہ مختلف یونیورسٹیز کے جو پیپرز ہیں ان میں آ جاتا ہے چاہے پنجاب یونیورسٹی ہے چاہے بی زی ڈی ایو ہے چاہے اسلامی یونیورسٹی ہے تو ان میں یہ کوئسٹن اکثر جو ہے نا پوچھا جاتا ہے تو اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں ٹاپک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ پہلا آئیکن کو حالقا سا پوچھ کر دیجئے تو قویسٹن کی جی سٹرٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں پہلے اس قویسٹن کی سٹرٹمنٹ کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس فرکوینسی ڈسٹریبوشن ڈسکریٹ ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ کنڈیشن جو ہے نا پروف کرنی ہے کہ بی ٹو جو ہوتا ہے نا جی ہمارے پاس وہ ون سے بڑا ہوتا ہے بی ٹو کا انصر جو ہے یعنی کہ کو ایفیشنٹ آف کارٹوسس جو ہے نا جی وہ ہمارے پاس ون سے بڑا ہوگا اور کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ ایم فور جو ہے یعنی کہ فورتھ مومنٹ جو ہے وہ ہمارا ایم ٹو اور اس کے ہول سکیر سے بڑا ہو تو یہ دو کنڈیشنز ہیں مطلب ایک تو یہ ہم نے پروف کرنا ہے لیکن کنڈیشن ہمارے پاس یہ دے دی جاتی ہے کہ فورتھ مومنٹ جو ہے جی وہ ہمارے پاس ایم ٹو اور ایم ٹو کے ہول سکیر سے بڑا ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن فلفل کرتی ہے تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے کہ واقعی ہمارے پاس بی ٹو جو ہوتا ہے جی وہ اس سے بڑا ہوتا ہے ون سے بڑا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی اپنے تھیورم کی طرف اور پروف کی طرف چلتے ہیں تو کنڈیشن کے ایکارڈنگ ہم نے اس کو سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیا ایم ٹو ہمارے پاس جو تھا وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی ایم ٹو مائنس وان آ جاتا ہے کیونکہ جب یہ کنڈیشن بڑی کی تھی تو ہم نے اس کو ایم ٹو کو مطلب اس والے حصے کو ایم ٹو کو یہاں سے اٹھا کر دوسری سائٹ پر لے جا کر ہم نے اس کو مائنس کیا ہے جی ہم نے اس کو ایم ٹو کو یہاں پر آ کے مائنس کیا ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایم ٹو مائنس ایم ٹو کا ہول سکیر اور greater than zero ہو گیا اب یہی سے ہم نے اپنے اس تھیورم کا آغاز کرنا ہے اور تھیورم کا آغاز ہمارے پاس اسی طرح ہی ہوتا ہے ہم نے M4 M2 کے ہول سکیر سے اس کو سٹارٹ کیا ہے اب دیکھیں کہ M4 کی جگہ پر میں اس کی ویلیو کو ریپلیس کر رہا ہوں صرف اس کے اندر M4 کے اندر یہ والی ویلیو جو ہے میں نے ریپلیس کر دی ہے یعنی جو اس کا فارمولا تھا 1 over N ہے جی سمیشن X minus X bar اور اس کی پاور 4 ہے اور M2 کا آپ کو پتا ہے کہ جی M2 جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویریانس ہوتا ہے M2 جو ہوتا ہے جی ہمارے پاس ویریانس ہوتا ہے لیکن M2 کا بھی سکیر ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے نا سٹینڈرڈ ایوییشن کی پاور کیا بن جائے گی یہ 4 بن جائے گی تو آپ لوگوں نے M2 یعنی کہ اس کی جگہ پر M2 کی پاور 2 کی جگہ پر آپ نے کیا پٹ کر دینا ہے جی ایس کی پاور 4 پٹ کر دینا ہے تو M4 کی جگہ پر آپ نے 1 over N سمیشن X minus X bar کی پاور 4 اور M2 کے ہل سکیر کی جگہ پر ہم نے کیا پٹ کر دینا ہے S کی پاور 4 پٹ کر دینا ہے آگے چلتے ہیں جی اگلا سٹیپ ہے جی اسی تھیورم کا وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اب صرف ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ساری کول سائیڈ تھی میں اس کو ایسا ہی لکھتا آیا one over n summation x minus n اب صرف میں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اس theorem کے اندر یہ دو چیز میں نے add اور minus کر دی ہے یعنی کہ اس میں subtraction بھی کر دی ہے اور addition بھی کر دی ہے minus 4 اس میں add بھی کیا ہے minus s کی power 4 add بھی کیا ہے اور minus s کی power 4 میں نے اس میں سے subtract کیا ہے تاکہ ہم اس کو completing square کی طرف لے کر جا سکیں تو اگلے step پہ جا کر جی میں نے اس کو completing square کے لیے کیا کیا ہے کہ یہ دو minus تھے minus پہلے step میں دیکھیں گے minus s تھا یعنی کہ ہمارے پر یہ والا بھی minus میں تھا اور دوسرا ہمارے پاس جو تھا yellow color سے جو ہم نے highlight کیا ہوئے وہ بھی minus میں تھا یہ دونوں add ہو کر ہمارے پاس کیا بن جائیں گے minus 2s کی power 4 بن جائے گی اور plus کا s کی power 4 as it is ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہم نے as it is یہاں پر لکھ لیا ہے اب next step پہ تھوڑ اسی میں نے technical کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلا step میں تو یہ والی ساری چیز جس کو اس وقت میں highlight کروں x کی power 4 تھا یہ تو ویسے کا ویسے ہی لکھا ہوا ہے لیکن اس میں نے جو s کی power 4 تھا جو پہلے step میں x کی power 4 بنتا تھا اب میں نے اس کو دو حصوں میں لکھ لیا یعنی کہ minus 2s square اور پھر اس کے ساتھ میں نے کیا لکھا وہ s square تھا لیکن s square کو میں نے کیا کیا ہے میں نے s square کو اس کے فارمولے سے replace کر دیا آپ یہاں دیکھیں میں نے اس کا hint بھی دیا ہے کہ میں نے s square کو یعنی کہ لکھتا ہوں میں s square ہی تھا لیکن اس s square کو میں نے کیا کر دیا اس کے فارمولے سے replace کر دیا یعنی کہ یہاں پر میں نے ان کی powers کو دو حصوں میں divide کر لیا minus s square multiplied by s square اب s square as it is نہیں لکھا بلکہ اس کا کیا کر دیا اس کا فارمولہ لکھے دیا یعنی کہ summation x minus x bar کی power 2 اور hoe divided by n اگلے step میں میں نے s square کے ساتھ کیا کیا ہے یہ جو summation ہے نا اس summation کو میں نے multiply بھی کر دیا اور n سے divide کر دیا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی constant کے ساتھ ہم summation کو multiply کرتے ہیں تو اصل میں وہ اس کی تعداد میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی n number of values میں تقسیم ہو جاتا ہے تو اب بنیادی طور پر ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ summation کے ساتھ multiply کیا اور n سے divide کر دیا ہے تو مثلا سمیشن s کو جب ہم کیونکہ constant ہے سمیشن کے ساتھ multiply کریں گے تو n multiply ہونے سے n میں تبدیل ہو جائے گا اور diviser میں بھی n آئے گا یعنی کہ سادہ لفظوں میں نے n سے multiply بھی کر دیا اور n سے divide بھی کر دیا لیکن n جو ہے وہ summation کی فارم میں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اس step میں میں نے کیا کیا ہے جی s square کو دو دفعہ لکھلی ہے s square multiplied by s square اب s square کیونکہ میرے پاس آیا ہوا تھا لیکن مجھے کیا ضرورت پڑی میں جو اس کے صرف formula کی ضرورت پڑھنی ہے یہاں پر کیونکہ میرے پاس دونوں طرف سے summation آ چکا یہ بھی summation ہے یہ بھی summation ہے تینوں summation آ چکے تو میں اس کو summation کو common لے سکتا ہوں تو اس دوبارہ سن لیجئے میں نے کیا کیا ہے s کی power 4 کو دو دفعہ لکھلی ہے s square multiple by s square تو اب s square تو as it is ہی لکھا رہا لیکن یہاں پر s square آ گیا اب میں اجھے s square لکھنے کی بجائے میں نے اس کا formula لکھے دیا تو یہ چیز آ جاتی ہے اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے s کی power 4 کے ساتھ میں نے n کو multiply بھی کر دیا جو کہ submission بن گیا اور n سے divide بھی کر دیا تو اگلے step پہ چلتے ہیں جی اگلے step میں تقریباً prove ہم almost complete کر چکے ہیں اب یہ جو summation ہے ہمارے پاس یہ سارے step میں سے تینوں کے تینوں step میں سے common آ جائے گا جو میں نے پہلے step میں کیا تھا اس میں بھی تھا وہ میں نے common لے لیا تو پہلے common کے بعد ہمارے پاس یہ والی چیز رہ جاتی ہے جس کو ہم x-x bar کی power 4 کہتے ہیں دوسرے step میں جا کر میرے پاس یہ چیز بن جاتی ہے اور تیسرے step میں جا کر میرے پاس s کی power 4 رہ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سارے کے سارے steps جو ہے نا وہ اس میں سے submission جو ہے وہ میں نے common لے لیا لیکن اگر آپ کو پاس یہ اس کو ذرا آپ ذرا غور کریں تو basically یہ ہمارے پاس جو ہے نا completing square ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی completing square ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایک complete square ہمارے پاس اب تیار ہو چکا ہے وہ کس چیز کا یہ ہمارے پاس a consider کیا جائے گا صرف اتنا حصہ یہ والا حصہ جس کو میں اس پر highlight کر رہا ہوں یہ حصہ ہمارے پاس a ہے اور minus b کا whole square ہے اگر میں اس کو sum کر کے square بنا کے لکھتا ہوں تو یہ چیز بنے گی اگر میں اس کو expand کرتا ہوں تو میرے پر وہی پہلے والا step بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والے step میں اس کو open کریں تو پہلا والا step ہی ہمارے پاس بن جائے گا x minus x bar کی power 4 minus کیا آ جائے گا minus 2 formulae والا square multiplied by x minus x bar کی power 2 پھر کیا آئے گا plus b کی power 2 ہوگی تو b ہمارے پاس کیا ہے square ہے تو ہمارے پاس s کی power 4 ہو جائے گی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیز ہے obviously یہ ایک square quantity ہے یہ ساری چیز ہمارے پاس کیا ہے جی ایک square quantity ہے اور square quantity جب بھی ہوتی ہے تو وہ its non negative وہ کبھی بھی negative نہیں ہوتی وہ ایک positive quantity ہے positive quantity ہے تو اب ہم اگر اب theorem کی left side کو دیکھیں تو ہم کہاں سے لے کر چلے تھے اپنے theorem کو condition کو دیکھ کر چلے تھے کہ m4 minus m2 کی power 2 جو ہوتی ہے وہ greater than 0 ہے یہی ہم نے proof کا حصہ لے بنایا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس m4 minus m2 کی power 2 وہ greater than 0 آ رہا ہے greater than 0 ہے کیونکہ square quantity اور square quantity کبھی بھی negative میں نہیں ہو سکتی ہمارے پاس being square quantity ہمیشہ جو ہوگا وہ 0 سے بڑھا ہوگا تو theorem proof ہوتا ہے کہ جی ہم نے b2 جو ہوگا وہ obviously ہمارے پاس 1 سے بڑھا ہوگا تو minor سا theorem تھا اس میں کوئی mathematical calculations نہیں تھی صرف مجھے square complete کرنا تھا یہ ایک step تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے لئے highlight کیا اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ ہمارے پاس کس طرح منتا ہے پیپر میں condition آ جاتی ہے کہ m4 جو ہوتا ہے وہ greater ہے m2 کے whole square سے تو ہم نے یہی سے theorem کا آغاز کیا اب جو ہمارے پاس left side پر تھا ہم نے اس کو جا کے minus کیا ہے جو کہ obviously ہمارے پاس greater than 0 آتا ہے اب دونوں formulas کو اس کے اندر insert کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک step میں جا کے plus کرتا ہوں ایک میں جا کے minus کرتا ہوں دوسرے step میں جا کر میں نے ان کو sinfone کے submission open کر لی ہے تاکہ تینے step میں جا کے میرے پاس summation آ جائیں جب summation آ جائیں گے تو میں نے summation کو common لینا ہے اور اپنا square complete کر لینا obviously square quantity اور square quantity کبھی بھی negative نہیں ہوتی ہے یہ positive ہوتی اور اس کا sign ہمیشہ جو ہوگا وہ positive کی طرف ہوگا تو ہم prove کر لیا کہ b2 جو ہوتا ہے وہ one سے بڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی negative نہیں ہوتا اس کی reason یہی ہے کہ ہمارے پاس m4 جو ہوگا جب بڑا ہوگا تو denominator ہمارے م4 ہے اور m2 کا square ہے جو ہوتا ہے دیوائزر میں آتا ہے جب numerator بڑا ہوگا تو obviously اس کا answer one سے بڑا ہوگا اور جب یہ اگر m2 m4 جو ہوگا تو اس کا answer one سے چھوٹا ہوگا یعنی numerator اگر بڑا ہے تو answer بڑا ہوگا ہمارے پاس اور اگر numerator چھوٹا ہے تو اس کا answer one سے چھوٹا ہوگا لیکن یہاں condition ہم لگا چکے ہیں تو بارحال اسی condition کے اکارڈنگ ہم چلتے آئے ہیں اور بی ٹو کو ہم نے پروف کر لیا کہ بی ٹو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈسکریٹ ڈسٹریبوشن کا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے یہ تھیورم آپ لوگوں کو مختلف پاکستان میں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر مل جاتا ہے آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو اپنی ویڈیو پر اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے میں نے جو جو سٹیپس کی ہیں بارحال یہ ایک امپورٹنٹ تھیورم تھا آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ اپنی خیار کیے گا اللہ حافظ